پاکستان اور بھارت کے سابق لیجنڈوری کرکٹرز وسیم اکرم اور گوتم گمیر نے بابر آزم کو بہتری کے لیے پاکستان سوپر لیگ میں بھی ٹیم کی قیادت چھوڑنے کا مشورہ دے دیا ایک مقامی سپورٹس پلیٹ فارم سے بات کرتے ہوئے وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ بابر آزم کو ایک نامور کھلاڑی ہونے کی حیثیت سے انہیں کھیلنے رنز بنانے اور کھیل سے لطف اندوز ہونے پر توجہ دینی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ میں نے چند سال پہلے بابر آزم کو ایک آئیڈیا دیا تھا کہ لیگ رکٹ میں کپتانی نہ کریں آپ ایک بڑے کھلاڑی ہیں اپنا پیسہ لیں کھیل کھیلیں رنز بنائیں اور گھر جائیں پھر اگلی ایبنٹ میں شرکت کریں وسیم اکرم کے مطابق انہوں نے بابر آزم سے کہا تھا کہ پاکستان کی کپتانی ٹھیک ہے لیکن لیگ رکٹ میں کپتانی بغیر کسی وجہ کے اضافی تناؤ لاتی ہے سابق ہندوستانی کرکٹر گوتم گمہیر نے وسیم اکرم کے بعد سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ورلڈ کپ سے قبل بابر آزم کے ٹاپ سکورر رہنے کی پیش گوئی کر دی تھی مگر قیادت کے دباؤ سے ان کی پرفارمنس بھی متاثر ہو گئی گوتم گمہیر کا مزید کہنا تھا کہ کپتانی سے زادہ ہو کر اب بابر آزم کی بہترین صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں گی اب میدان میں شائقین کو ایک مختلف بابر آزم دیکھنے کو ملے گا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا بابر آزم سے متعلق گوتم گمبیر کا کہنا تھا کہ انہیں پی ایس ایل جیت کر بھی کچھ نہیں ملے گا مگر بیٹنگ پر توجہ دیں تو پاکستان کی تاریخ کے بہترین بیٹر کی حیثیت سے اپنا نام درچ کروا سکتے ہیں کپتانی کے پریشر ختم ہونے کے بعد امید ہے کہ بابر آزم مزید دس سات دک کرکٹ میں صلاحیتوں کے جہور دکھاتے نظر آئیں گے واضح رہے کہ ورلڈ کپ کے حتام کے بعد پندرہ نومبر کو بابر آزم نے تینہ فارمیٹ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیمگ کی قیارت سے دس برداری کا اعلان کیا تھا